تو الحمدللہ آغاز ہو رہا ہے میرے لیے یہ بڑا شرف ہے بڑی سعادت ہے کہ آج کم و بیش تیرہ سال بعد یہاں شہرِ اعتقاف میں ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہ ہو پہلے نائنٹی فور میں میں الحمدللہ یہاں اعتقاف بیٹھا تھا اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے شفقت فرمائی اور ستائیسویں کے اجتماع میں یہ شرف اور سعادت حاصل ہوئی تھی آج الحمدللہ ایک بار پھر یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں اس ہستی کے سامنے اس شخصیت کے سامنے کہ جن کو دیکھ کر جن کو سن کر میں بڑا ہوا ہوں عمر میں بھی اور جو کچھ پہچان کے حوالے سے بڑا ہوا ہوں یہ سب قبلہ ڈاکٹر صاحب کا فیضان ہے میں برملا اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کا آتا کیا ہوا ہے یہ علمی فیضان تو ایسا ہے کہ مجھ جیسے تو کچھ بھی نہیں ہے بڑے بڑے شہنشاہ بن گئے لوگ بادشاہ ہوتے ہیں شہنشاہ ہوتے ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب شہنشاہ بھی ہیں اور شہنشاہ گر بھی ہیں اللہ رب العزت کا یہ بڑا کرم ہے بڑی انعیت ہے کہ آج مجھے ایک بار پھر حضرت قبلہ کی دست بوسی کا شرف بھی حاصل ہوا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ان کو صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کر جو غم امت کا غم انہوں نے اپنایا ہے اللہ رب العزت نے ان کے قلب میں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ حصہ اگر ہمیں عطا ہو جائے تو ہماری یہ دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے یقین کی کیفیات آج کے اس پرفتن دور میں بڑی ناپید ہوتی جا رہی ہیں ہم کوئی بھی بات یقین سے نہ کہتے ہیں نہ سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے قلوب میں یقین کی کیفیات پیدا کی ہیں وہ ایک شیر ہے نا کہ جو عشق محمد سے ہو سرشار مزفر جو عشق محمد سے ہو سرشار مزفر اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا تو میں اس ہستی کو سلام پیش کرتا ہوں میں اس لیے کہ اس شخصیت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آج دنیا بھر کے لوگوں میں اس شخص نے کیفیات یقین پیدا کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک شخص حاضر ہوا عرص کیا یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا ہے اسلام قبول کر لیا ہے کچھ دکھا دیں جس سے ایمان اور پختہ ہو جائے اور مستحکم ہو جائے سرکار نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو آس پاس صحابی رسول نے دیکھا اور ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس درخت کو اپنے پاس بلا لیجی وہ جانتے تھے کہ آقا اللہ کے محبوب اس کا اختیار رکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربان جائیں حضور فرماتے ہیں کہ میں نہیں بولاتا تم جا کے درخت سے کہہ دو کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بولایا ہے بس اتنا کہنا تھا صحابی رسول گئے درخت سے اسی طرح کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بولایا ہے دوایت میں آتا ہے کہ درخت دائیں طرف کو جھکا جڑے اکھڑی بائیں طرف کو جھکا جڑے اکھڑی اور جڑے اکھارتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرص کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ دیکھنا تھا صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ایمان کی پختگی کے لیے اتنا کافی ہے استحقام کے لیے اتنا کافی ہے کہ اب علم الیقین این الیقین کی منزلوں سے ہوتا ہوا حق الیقین کی منزلوں تک پہنچ گیا ہے لیکن کیا کہیے سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کو کفار مکہ آئے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ رات کے ایک پہر میں نیچے ایک لمحہ بھی نہیں گزرا اور وہاں صدیاں گزر گئیں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک پھر سمدنا فتدلہ فکانا قابقوسین اوہدنا کی رفتوں تک دیکھ گیا اگر یہ کوئی کہے تو کیا یقین کر لوگے کہا یقین نہیں کروں گا اس لیے کہ بات یقین کرنے والی ہے نہیں کفار نے کہا اگر یقین نہیں کروگے تو تمہارے نبی نے ایسا ہی کہا ہے سیدنا صدیق اکبر نے ایک لمحہ نہیں لگایا فرمایا خدا کی عزت کی قسم کبھی یقین نہ کرتا اگر کسی اور نے کہا ہوتا لیکن یقین کرتا ہوں اس لیے کہ کسی اور نے نہیں میرے مصطفیٰ نے کہا ہے اس لیے یقین کرتا ہوں وہ کیفیات یقین آج کے دور میں اس وارث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی ہیں اللہ رب العزت ان کو عمر درازتہ فرمائے صحت اور سلامتی کے ساتھ عمر درازتہ فرمائے میں اس تقریب